بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں حج کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اب حجاج تیاری کر رہے ہیں جی چاہتا ہے کہ میں حج کے بارے میں کچھ چند باتیں آپ کو بیان کر دوں آج پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جللہ شانہو ایک سو بیس رحمت روزانہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے جن میں سے ساٹھ تواف کرنے والوں کو ملتی ہیں چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پر ہیں اور بیس نیکیاں بیت اللہ کے دیکھنے والوں پر ہوتی ہیں اس طرح ایک سو بیس رحمت روزانہ نازل ہوتی ہیں بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے بائی سے رحمت ہے چنان سے بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین سے اس کے بارے میں بڑے فضائل منقول ہیں ان میں سے پہلی فضیلت یہ سن لیجئے حضرت سعید ابن المسیب تعبی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے اب دینے یہ بیت اللہ کو دیکھنے کی فضیلت ہوتی ہے نمبر دو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو صاحب مدنی کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخ سے جھڑ جاتے ہیں اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہے چاہے توافر نفل نماز نہ پڑتا ہو وہ افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھیں اور بیت اللہ کو نہ دیکھیں اللہ جللہ شانو ہم سبوں کو بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمين